اسلام علیکم دوستو آج کی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک سکہ دکھانے والا ہوں یہ سکہ ہے یا ٹوکن ہے تو یہ بڑا پرسرار قسم کی چیز ہے بعض لوگ اس کے دو ارب روپے مانگتے ہیں کوئی آپ سے مانگتا ہے پانچھے کروڑ روپے کوئی ایک دو کروڑ ڈالر مانگتا ہے اس کوئن کے لئے تو یہ سکہ ہے اس کے چاروں طرف خلوفہ راشتین کے نام لکھے ہیں درمیان میں کلمہ تیوبہ لکھا ہے ایک طرف کو مسجد نبی بنی ہے جس کے گمبت وغیرہ ہیں اور نیچے مدینہ شریف لکھا ہے اور لوگوں کو دعویٰ ہے کہ یہ جو کوئن ہے یہ چودہ سو سال پرانا ہے کوئی کہتا ہے یہ پروفٹ پیس بھی اپون ہم کے دور کا ہے کوئی کہتا ہے خلوفہ راشتین کے دور کا ہے اور جتنے مہتنی باتیں آپ اویل ایکس پر جائیں آپ اس کی پوسٹ دیکھیں کتنی لوگ قیمت مانگتے ہیں تو ایکچولی یہ چیز ہے کیا اس کی ایکچول پرائز کیا ہے یہ ساری باتیں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ریسرچ بیسٹ یہ چیز ہے آپ کو حوالوں کے ساتھ ساری چیز میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو یہ ایک اور اس کی پکچر ہے تو وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا اس میں یہ پیتل کا بنا ہوا ہے یہ دوسرا ہے اس کے پرچاندی کا پانی جڑا ہوا ہے یہ بھی ایکچولی وہی چیز ہے کلوفائی راشتین کے نام لکھے ہیں کلمہ تیبہ ہے اور مسجد نبی بنی ہے جس کے چھ گمبت ہیں اور درمیان میں جو ہے چھ منار ہیں اور گمبت ہیں تو اب بھی یہ اویل ایکس پر ہم جا کر دیکھتے ہیں یہ ایک بندے نے اس کو بیچنے کے لیے لگا رکھا ہے یہ کوئی ایک کروڑ اور بارہ لاکھ روپے مانگ رہا ہے بلکہ روپے بھی نہیں دی آس پرائسز ان ڈالرز جو کیمت کہی ہے وہ ڈالرز میں ہے مطلب تین چار کروڑ روپے ارب روپے میں یہ بندہ جو ہے کہہ رہا ہے اور کہتا ہے یہ حضرت ابو بکر سعید خلیفہ کی کرنسی ہے ان کو یہ نہیں پتا خلیفہ اول کا نام ابو بکر سعید نہیں بلکہ صدیق تھا دوسرا یہ ادھر ایک بندے نے لگا رکھا ہے بیچنے کے لیے اس نے غالباً تیس لاکھ روپے کی قیمت لگا رکھی ہے اور یہ کہتا ہے دو ہجری کا کوئن ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ کس ہجری کا یہ کوئن ہے یا ٹوکن ہے اس ہجری میں کیسے سکے ایشو ہوتے تھے میں آپ کو آگے جل کے بتاتا ہوں آگے جلتے ہیں تو یہ ایک اور بندے نے لگا رکھا ہے کوئی چالیس لاکھ کیمت اس کی مانگی ہوئی ہے اس نے بھی دو ہجری لکھا ہوا ہے اور یہ ایک اور ہے یہ کروڑا سی لاکھ غالباً اس نے کیمت لگا رکھی ہے یہ ایک لاہور سے ہے ایک کراچی سے ہے مختلف شہروں سے یہ پچھلے دو تین دن کی پوسٹیں ہیں جو ایلکس پر موجود ہیں اس سے پہلے اور بھی بہت سی پوسٹیں ہیں اور یہ لاکھوں کی تداد میں اسی کے پائے جاتے ہیں ہر بندہ پھر ایسی کیمتیں مانگ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو بے کوب بھی بنا لیتے ہیں یہ لگ یہ ایک مولوی صاحب دیکھیں یہ بیٹ کیس کے اوپر تفسرہ کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ چودہ سو سال پرانا ہے تو بنا کسی حوالے کے ایسے کہتا ہے غالباً شاید ایسا ہوگا تو چیزیں حوالے کے ساتھ جو ہے باتیں اگر کی جائے تو بڑی اچھی بات ہو آپ کی کوئی مولوی صاحب ان کے چیرہ میں چھپا دیئے تھا کہ ان کو کوئی ایشو نہ ہو روڑوں میں قیمت لگا دی مولوی صاحب کے پاس کوئی فیکٹس این فگرس نہیں کوئی حوالہ نہیں کہ واقعہ دن یہ اتنا پرانا ہے یہ ادھر دیکھیں یہ بندے نے ادھر بیچنے کے لئے لگا رہے ہیں اور یہ کہتا ہے چودہ سو سے پندرہ سو سال پرانا ہے آج کل چودہ سو پنتالیس ہجری ہے پندرہ سو سال پہلے تو اسلامی ریاست ہی قائم نہیں ہوئی تھی جب کئی سکہ کہہ رہا ہے تو لوگوں میں پاس جہالت بہت ہے ہمارے پاس اور اس جہالت کی وجہ سے یا ان کے دل میں جو بھی آئے وہ لکھتے جاتے ہیں لوگوں کو بے کوب بناتے جاتے ہیں اور افسوس کی بات یہ میں ایک ٹی وی نیوز چینل دیکھ رہا تھا وہاں پر ایک بندہ ہے بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میرے پاس یہ چیز ہے جی یہ چودہ سال پرانا سکہ اور کہہ رہا تھا تین کروڑ میں اس کے مانگ رہا ہوں اور ایک کروڑ کی مجھے افر بھی ملی ہے تو اس کی اصل قیمت جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے اور لوگ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے اچھا جی تو اب ہم جلتے ہیں آگے یہ کچھ ویب سائٹس ہیں ان میں سے ایک مدینہ پروجیکٹ آٹ کام ہے اس میں مسجد نبوی جب بنائی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے چھے سو بائیس عیسوی تھی یکم حجری تو تب دو یتیموں سے جگہ لے کر اور مسجد نبوی بنائی گئی تھی تب اس کا یہ کچھ سٹائل تھا جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی منار وغیرہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی گمبت وغیرہ نہیں تھا اس وقت جب اس کو بنایا گیا تھا یہ یکم حجری کی بات ہے پھر آگے جلتے ہیں تھرڈ کیلیف عثمان ابن افان کے دور میں کچھ اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی جس میں وسط دی گئی تھی مسجد نبوی کو اور تب یہ صورتحال تھی مسجد نبوی کی یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے مدینہ پروجیکٹ کی اس میں شروع سے اب تک مسجد نبوی کے متعلق بتائے گئے اب اس کے اوپر بھی کوئی منار نہیں ہے اس کے اوپر گمبت نہیں ہے تھرڈ کیلیف کے زمانے میں دو حجری تو گزر گئی یہ بات کی بات ہے 29 حجری کی بات ہو رہی ہے تو جو کہتے ہیں دو حجری کا ہے ان کی بات تو غلط حافظ کیونکہ آپ یہ کوئن دیکھیں اس کے اوپر 6 منار موجود ہیں گمبت موجود ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ منار کب بنائے گئے تھے گمبت کب بنائے گئے تھے اب جو بندہ کہتے ہیں پروفٹ کے دور کا سکھا ہے تو وہ بات غلط ہوئی کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ایسی نہیں تھی جو کہتے ہیں خلوفہ راشتین کے دور کا ہے تو وہ بات بھی غلط ہوئی نہ بھی اس کے اوپر منار بنے ہیں اس کے اوپر گمبت بنا ہے اب یہ مناروں کی اگر بات ہو تو کیلیف عمر بن عبدالعزیز ان کے دور میں چار منار بنائے گئے تھے مسجد نبوی کے اوپر اور پھر امی خلیفہ سلمان ابن عبد الملک نے ان میں سے ایک وہاں سے ہٹوا دیا تھا کیوں کیونکہ کسی کے گھر وہاں سے پردہ وغیرہ پڑتا تھا اور یہ جو منار تھے یہاں پر مسجد ان کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کر ازان دی جاتی تھی اس مقصد سے بنائے گئے تھے ستانوے ہجری کی یہ بات ہو رہی ہے اور پھر یہ سبز گمبت کی اگر بات ہو یہ بہت دور کی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد چھ سو اٹھتر سال بعد یہ چھ سو اٹھتر ہجری میں سبز گمبت بنائے گیا تھا اور یہ مملوک سلطان تھا المنصور اس نے یہ بنوائے تھا تو اب وہ جو کوئن کہہ رہے ہیں کہ چودہ سال پرانا ہے تو چودہ سو سال پرانا تو ہونے سے رہا کیونکہ آج سے آٹھ سو سال پہلے یہ سبز گمبت بنائے گیا تھا جو کہ چودہ سو سال پہلے اس سکے کے اوپر ہو نہیں سکتا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہو گئی ٹھیک ہو جی اب میں آپ کو وہ کوئنز دکھاتا ہوں جو پروفٹ کے زمانے میں اور خلفاء کے دور میں چلا کرتے تھے مسلم ورلڈ میں یہ ارینین ٹورز ارین کی ایک ویب سائٹ ہے اور آپ جتنی بڑی بڑی کوئنز سے متعلقہ ویب سائٹس دیکھیں زینو کوئن ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر دنیا بھر کے لاکھوں کوئنز ہر علاقے کے کوئنز جو اب سے لے کر دوہزار سال پہلے تک پچیس سال پہلے تک چلتے رہے ہیں آپ ان سب کی ٹیٹیلز دیکھ سکتے ہیں تو ان سب کے اوپر آپ کو ساسانی دور کے سکے نظر آئیں گے یہ ساسانی دور کا سکہ ہے فارس کا سکہ جب اسلام عربیہ میں آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آئی اس زمانے میں خسرو پرویز کی حکومت تھی ایران کے اندر فارس کے اندر یہ خسرو پرویز کی اوپر تصفیر ہے یہ اس کا بیک سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کوئن ہوا کرتے تھے جو چلا کرتے تھے اس زمانے میں اور پروفٹ کے زمانے میں خلوفہ راشتین کے زمانے میں عربیہ میں یہی پرشین کوئنس چلتے تھے پھر بعد کے زمانے میں یہ آنیچے بسم اللہ لکھتیا جاتا تھا اور یہاں پر جو ہے یہ خسرو پرویز کی تصفیر کے سامنے یہاں پر جو بادشاہ وغیرہ ہوتا تھا مسلمانوں کا اس کا نام لکھتیا جاتا تھا اور بنو میہ کے دور کا جو تھا برونز کپر کا کوئن وہ کچھ ایسا ہوتا تھا محمد رسول اللہ ایک طرف یہ لکھا ہوتا تھا دوسری طرف کلمہ لکھا ہوتا تھا یہ آپ دیکھئے گا یہ ایک اور ویب سائٹ سے حوالہ دے رہا ہوں ساسانی ان سٹائل امیاد کوئن مینٹیڈ ان بسرہ سکس سیونٹی فائیو ان دی نیم آف امیاد گوورنر عبیداللہ ابن زیاد یہ عبیداللہ ابن زیاد کے دور کا کوئن ہے اور یہ بھی ساسانی دور کا سکھا ہے نیچے بسم اللہ ایڈ کی گئی ہے یہاں پر گوورنر کا نام لکھا گیا ہے یہ ایک اور یہاں پر حوالہ موجود ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکثر ویب سائٹ پر موجود ہیں جو کوئن وہ لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سال پرانا ہے وہ آپ کو کسی ویب سائٹ پر نہیں ملے گا اُو زمانے کے کوئنز میں یہ یزید کے دور کا سکھا ہے یہاں پر یزید لکھا ہوگا اور نیچے بسم اللہ لکھا ہے ایکچولی وہی ساسانی دور کا سکھا ہے جو شروع کے دور میں مسلمان دنیا میں چلتے رہے اس کے بعد بنو مئیہ کے دور میں عبد الملک ابن مروان کے دور میں یہ اس قسم کے کوئنز چلنا شروع ہو گئے جس کے درمیان میں کلمہ لکھا ہوتا تھا اور سائیڈ میں جو ہے آپ اس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام وغیرہ پڑھ سکتے تھے یہ بنو مئیہ کے دور میں زرباد میں چل کے اس قسم کوئن ہونا شروع ہوئے پہلے ساسانی کوئنز چلتے تھے بنو مئیہ کے بعد بنو عباس کا زمانہ ساس سو پچاسی سوی بنو عباس میں جو ایم ایم خلیفہ تھے منصور اور ہائرونو رشید مامونو رشید وغیرہ ان کی اکثر کوئن یہ اس شیپ میں ہوتے تھے محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا ایسے لمبائی میں یہ ورڈز لکھے ہوتے تھے دوسری طرف کلمہ لکھا ہوتا تھا سائیڈز میں آپ کو منٹ کا نام اور یہ اس دور کے بادشاہ کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس زمانے کے جو برونز کے سکھی ہوتے تھے کوپر کے وہ کچھ ہوتے تھے تو ان میں کہیں دور دراز تک وہ کوئن آپ کو نظر نہیں آئے گا جو پاکستانی ویب سائٹوں پر انڈیا کی ویب سائٹ پر آپ کو نظر آتے ہیں ان کی حقیقت میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وہ کوئن ہے جو اسلامی دنیا میں شروع میں چلتے رہے ہیں اب آتے ہیں جو اس ٹوکن کی طرف اس کوئن کی طرف جو کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں چودہ سال پرانا ہے اس کو اسلامی ٹیمپل ٹوکن کہتے ہیں یہ اٹھارہ سو پچاس سے لے کر انیس سو پچاس انیس سو چالیس تک شروع ہوتے رہے ہیں اور یہ بارہ گرام کے دے شروع شروع میں سلور کے دے اس کے بعد یہ کوپر کے تھے جن کے اوپر چاندی کا پانی چڑھائے جاتا تھا اور آخر میں جسٹ جو ہے اپنا یہ اس کے ہوتے تھے پیتل وغیرہ کے ہوتے تھے کوپر نہیں سوری پیتل کے ہوتے تھے جن کے اوپر چاندی کا پانی چڑھائے جاتا آخر میں بلکل ہی پیتل کے یہ ہوا کرتے تھے یہ اس ویب سائٹ سے آپ لکھر سے دیکھ لیں اس کے مطالق لکھا ہوا ہے اور اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو انڈین روپیز میں پانچ سو سے پندرہ سو لکھی ہوئی ہے اچھا اب مختلف ویب سائٹس جو کسی سکوں والی ہیں ان پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سب آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اٹھارہ سو چالی سے لے کر انیس سو چالیس تک اٹھارہ سو پچاس سے انیس سو چالیس کے درمیان یہ بنائے گئے تھے آپ کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ڈیٹس بھی لکھی ہیں جیسے یہ ہے اس کے اوپر غالباً تیرہ سو باتیس لکھا ہوا ہے تیرہ سو باتیس ہے یا بارہ سو باتیس ہجری آج کل چودہ سو پہنتالیس ہجری ہے تو مطلب یہ دو سو سال پرانا ہے ٹھیک ہوا جی کچھ ایسے بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ اس میں آپ آج سے جو ہے سو ایکسو ڈیٹس ڈیٹسو سال پرانے کی زمانے کی مسجد نبی کی تصویر اگر دیکھیں کچھ ویب سائٹ پر ہیں جن کوپی رائٹ لگا رکھا ہے اگر ان کی تصویر لگائی جائیں تو وہ کوپی رائٹ کر سکتے ہیں میں نے وہ تصویر نہیں لگائیں مسجد نبی کی اس وقت کی ایکزیکٹ جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چھے مینار آپ کو یہ مینار بھی نظر آتے ہیں گمبت بھی نظر آتا ہے اور یہ کچھ اس قسم کی شکل و صورت جو کہ آج سے ڈیٹسو سال پہلے دو سو سال پہلے ہو سکتی تھی وہ ان ٹوکنز کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے جو کہ واقعہ تن زیادہ پرانے نہیں بلکہ ان کو برسگیر بنایا جاتا تھا پرائیویٹلی ان کو بنایا جاتا تھا اور بنانے والے جو ہے اس کو مقدس مذہبی مقامات پر بیچا کرتے تھے لوگ گوڈ لکھ کے لیے لے کر جائے کرتے تھے یہ کوئی کرنسی نہیں کوئن نہیں بلکہ اسلامی ریلیجیس ٹوکن اس کو کہا جاتا تھا تو یہ صرف مسلمان نہیں بناتے تھے بلکہ ان کو بنانے والے سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے یہ انڈین سکھ ٹیمپل ٹوکن یہ بھی اس وقت میرے پاس تو نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ویسے پیتل کا بنہا ہے اوپر چاندی کا پانی چڑھا ہے اٹھارہ سو پچاس سے انیس سو چالیس کے درمیان یہ سکھ ٹیمپل ٹوکن بھی بنائے گئے تھے بابا گرو نانا کی تصویر اوپر ہو سکتی ہے اب سکھوں کو بھی لوگ بنانے کوشش کرتے ہیں کہ یہ پانچ سو سال پرانا سکھا ہے بابا گرو نانا کے دور کا اور بڑی بڑی قیمت لگا رہا کی ہوتی انہوں نے انڈیا میں تو یہ بھی ایسا ٹوکن ہی ہے جاننے والے لوگ جانتے ہیں لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کو بے وکو بنایا جا سکتا ہے پھر یہ ہندو ٹیمپل ٹوکن ہے یہ بھی ایکزیکلی ویسی کیا جاتا تھا پرائیوٹلی بنایا جاتا تھا نیچے سے یہ ہے جناب پیتل اور اوپر چاندی کا پانی چڑھائے جاتا تھا ان کے دیوی دیوتا وغیرہ یہاں پر جو ہے ان کی پکچرز وغیرہ ہوتی تھیں اب ان کی قیمت کی طرف آتے ہیں یہ انڈیا میں بک رہے ہیں ایک ہزار اوپے میں یہ پانچ مسلم ریلیجیس ٹوکن بکے ہوئے ہیں میں نے خود بھی کچھ خرید ہے ان کی قیمت بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ انڈیا میں بک رہا ہے یہ ایسا بالکل مدینہ شریفہ اللہ اسلامی ریلیجیس ٹوکن جو کہ زیادہ پرانا نہیں پرائیوٹ ہیں یہ سکے نہیں ہیں یہ پہلے بارہ ساٹھ روپے کی قیمت تھی کسی نہ خریدہ چھے سو تیس روپے کی قیمت اس کی کر دی گئی یہ بک رہا ہے یہاں پر یہ میرے پاس موجود ہے ایک دوست نے مجھے توفہ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے اس کی اوپر چاندی کا پانی چڑھائے گئے یہ بھی میرے پاس موجود ہے اور یہ میں نے کچھ کوئنز وغیرہ لیے تھے گجرہ والا سے انہی میں آیا تھا اس کی لگ بک کیمت پندرہ سو روپے تھی جس وقت میں نے اس کو لیا تھا یہ ایک اور میرے پاس موجود ہے اور یہ میں نے تین سو روپے میں لیا تھا تو یہ اس کی اصل پرائیس ہے اگر یہ جسک پیتل کا ہے اس کی قیمت تین سو سے ہزار روپے تک ہے کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس کے اوپر چاندی کا پانی چڑھائے گیا ہے تو اس کی قیمت قدرہ زیادہ ہو سکتی ہے آپ پندرہ سو روپے تک دو ہزار تک لے سکتے ہیں کنڈیشن کے مطابق کچھ وہ ہیں جو چاندی کے ہیں تو ان کی جو فیس ویلیو ہے آپ اس کو ڈبل کر کے میکسیمم جو ہے سلور کی جو قیمت اسے ڈبل قیمت میں آپ اس کو لے سکتے ہیں تو یہ ہے وہ مسٹیریس قسم کا ٹوکن جو کہ یہاں پر برسغیر کے مقامی لوگ بنائے کرتے تھے ریلیجیس مقامات پر بیچے جاتے تھے اور لوگوں نے اس کو چودہ سو سال پرانا سکہ بنا دیا ہے چودہ سو سال پرانا سکہ یہ بالکل بھی نہیں ہے آپ نے اس بات کو دماغ میں رکھنا ہے کیونکہ پاکستان میں نوثر باز بہت ہیں لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہیں آپ نے پاگل نہیں بننا ایک دعا پھر سے آپ کو بتا دوں یہ جو سبز گمبد ہے یہ ہجرت کے 678 سال مکمل ہو جانے کے بعد اس کے اوپر اس حالت میں بنایا گیا تھا جو آپ کو اس کوئن پر نظر آتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں دو ہجری کا یہ کوئن ہے یا خلیفہ اول کے دور کا کوئن ہے بلکل غلط بیانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ نے ان باتوں پر بلیو نہیں کرنا بلکہ آپ مستنت ویب سائٹ سے جا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا یہ پرائیوٹ قسم کا ٹوکن ہے جو مقامی لوگ بناتے تھے نہ ان کے اوپر مالیت لکھی ہے نہ کچھ ہر کوئن کے اوپر مالیت لکھی ہوتی ہے مقاقہ بنا ہوا ہے یہ لکھا ہوتا ہے بادشاہ کا نام وغیرہ ہوا کرتا تھا اس پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جس ٹوکن ہے اور ان کی قیمت زیادہ نہیں بلکہ تین سو سے لے کر پندرہ سو دو ہزار پچی سو تک ان کی قیمت ہوتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئن سے متعلق اولڈ بینک نوٹ سے متعلق ٹکٹ سے متعلق بہت ساری ویڈیوز اسی پلی لسٹ میں موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو وہ بھی پسند آئیں گی دوستوں سے شیئر کیجئے گا تینکیو بیری مچ اسلام علیکم موسیقی موسیقی